ایک صاحب میں جہاں بیان کے لیے جا رہا ہوں فوراں گاڑی لے کر آ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے نا دیکھو وارداتیں کیسے ہوتی ہیں میں جا رہا ہوں بیان کے لیے نا ایک جگہ میرا بیان ہے ایک دم ایک لینڈ کروزر آگئی میرے پاس مستی صاحب آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں میں نے کہا بڑا نیک آدمی ہے بھائی پہلے ہی گاڑی لے آیا ماشاءاللہ ہم چلے گئے سیلفیاں تصویریں لینڈ کروزر میں دوبارہ میرا کئی اور بیان اناؤنس ہوا میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں میں نے کچھ ہے یہ گاڑی آپ کی ذاتی ہے کہہ رہا ہاں مجھے شک ہوا کہ اس کی گاڑی نہیں ہے میں نے درہا مستحقیق کی تو بتا چلا کسی اور سیٹھ کو ٹوپی کر آ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اپنی گاڑی آپ مجھے دے دیں میں نے بیان میں جانا ہے وہ سیٹھ اللو کا پتھا ہے یا نہیں ہے مجھے بتا ہویا وہ سیٹھ صاحب میرے نام پہ اس کو گاڑی دے میں نے کہا مجھے کسی سے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے بھائی اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں تھی مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی میں نہیں مانگتا کسی سے گاڑی بھائی میں ٹیکسی میں جاتا ہوں رکشہ میں جاتا ہوں یا جو بیان کے لیے بلاتے ہیں وہ انیج کرتے ہیں گاڑی پھر مجھے لگا کہ اس نے دو نمبریاں اور بھی کیوں گی میں نے اس سیٹھ سے پوچھا میں نے کہا اس نے میرے نام پہ چندہ تو نہیں مانگا اس نے کہا بہت پیسہ دے چکا ہوں اس کو میں مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا بولو ہوتا رہتا ہے اچھا یہی جو بندہ گاڑی لے کر آتا میرے لیے اس نے مولانا منظور مینگل صاحب کو بے وقوب بنائے ہوا تھا مولانا تارجی مل صاحب کو بے وقوب بنائے ہوا تھا پھر میں نے سب کو اطلاع دلوادی کے اس بندے سے دور رہا ہوں اب سنائے کہ پنجاب میں گیا واہ جامعہ تو رشید والوں کو بے وقوب بنائے ہوا تھا جامعہ نے اس کو نکالا اور بے وقوب بنا کے اتنی بڑی حرکت کی ہے کہ علماء کے ساتھ سیلفیاں بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لیں اس کے بعد ایک خاتون کو نے جب دیکھا کہ فیس بک پہ اس کی سیلفیاں مولانا تارجی مل صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں مولانا منظور مینگل صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں مفتی تارج مصول صاحب کے ساتھ اس کی سیلفیاں آ رہی ہیں تو اس خاتون نے اس سے رابطہ کیا کہ آپ تو ماشاءاللہ لگ رہے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو کوئی میری ایک پریشانی ہے کائنلی آپ وہ حل کر سکتے ہیں اس نے کہا ضرور اور اس کا گیٹ اپ آپ دیکھو نا اس غیرت لیس آدمی کا آپ کو لگے گا اس سے زیادہ نیک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے ایسا خوبصورت گیٹ اپ ہے نا شلواریں آٹھی پنڈلیوں تک صفیت کورٹن کلف اور ایسا نورانی چہرہ آپ کہو گے یہ نور تُو نے کسی سے ادھار لیا ہے کرزہ لیا ہے کہاں سے پاکستان میں ایسا نور کراچی میں تو بہت مشکل ہے یہاں کے انوارمنٹ ایسا ہی نہیں ہے جو نور چہرے پر چھوڑے اس غربت مہنگائی میں یہ رونک اس کے چہرے پر اور اخلاق اخلاق ایسے ہیں کہ آپ اس کو مارو پیٹو غیرت بے غیرتی کے تانے دو اس کو غصہ نہیں آئے کہا کہ ہم علماء کے غلام ہیں ہم علماء کے کیا ہیں خادم ہیں آپ بڑے ہیں ایک عامل یاد رکھو غیرت لیس ہوتا ہے روحانی عامل جتنا برا والاول اس کو غصہ نہیں آتا اس کو پتا ہے میں نے غصہ کرنا شروع کیا میری دکان بند ہو جائے گی جب بھی عامل لوگ روحانی علاج والے علماء سے ملتے ہیں اتنی عزت دیتے ہیں مجھے بہت عزت دیتے ہیں حالکہ پتا ہے میں ان کے سب کے خلاف ہوں پھر بھی ان میں غیرت ہی نہیں ہے مجھ سے ملتے ہیں بڑی عقیدت سے اور میں اس کو پوزیٹیو نہیں لے کے جاتا میں کہتا ہوں اس کے خلاف اتنا میں نے بولا ہے پھر بھی عقیدت سے مل رہا ہے یہ اس کے بغیرتی میں عالی نمبر کے بغیرت ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس کو پتا ہے مفتی صاحب سے اگر میں بتتمیز سے ملتا تو اور خلاف ہو جائیں گے ان کو اخلاق سے قائل دلائل تو ہے نہیں جب بندے کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو اخلاق کے علاوہ کوئی اور راستہ رہتا نہیں ہے اس لئے عامل لوگ بہت تمیز سے ملتے ہیں مجھ سے تو پاؤں دبانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ نہ ملا کریں مجھ سے تمیز سے مجھے نہیں چاہیے ان لوگوں سے تمیز اتنے بغیرت ہے نا یہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس سے اوپر ان کی بغیرتی شروع ہوتی ہے کاش یہ بات علماء کی سمجھ میں آ جائے کاش علماء کی علماء میرے خلاف ہو گئے ہیں کہ یہ مبالغہ کر رہا ہے عاملوں کے خلاف بولنے میں میں مبالغہ نہیں کر رہا یہ علماء کو بے حقوب بناتے ہیں تو جب بھی عامل کے بارے میں خیال آئے نا کہ بغیرت ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ جتنے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں نا اس کے بعد سے ان کی بغیرتی بولو شروع ہوتی ہے ان کو پیسہ کمانا ہے بھائی نہ یہ میڈیکل سائنس میں ان کی کوئی قابلیت ہے نہ انجینئرنگ میں ان کی کوئی قابلیت ہے کسی فیلڈ میں انجینئر ہیں یہ نہ یہ دین کا علم انہوں نے پروپر وے میں حاصل کیا ہوتا ہے نہ ان کا کوئی بزنس ہوتا ہے اب ان کے پاس کاروبار کے لیے اس کے علاوہ کوئی دھندہ جب آتا شاتا کچھ نہیں ہے تو پھر یہی رہ جاتا ہے نا کہ یار چلو تاویز گھنڈوں کا کام شروع کر دیں